مازول افراد کی مدد کرنے کی ایک اہم کوشش میں کمیلٹی ویل فیر تنظیم ہلپ لائن نے بیج بیہارہ کے زیبہ آبائی انسٹیوٹ آف انکلیوزیف ایڈوکیشن میں تقسیم کی تقریب پہنکار کیا ہے اس تقریب نے نہ صرف مازول افراد کے میار زندگی کو بہتر بنانے کے عظم کو ظاہر کیا بلکہ جہاں تعلیم اور کمیلٹی سپورٹ کی احمد کو بھی اجاگر کیا ہے شرکہ نے فراہم کردہ وسائل کے لیے اظہار تشکر کیا اور انہیں مزید فار اور پرپور زندگی گزارنے میں مدد دینے میں اہم قطعہ ادا کریں گی خاص کر کیونکہ آپ دیکھتے ہو کہ ہمینٹی ویل فیر آرگنیشن ہلپ لائن اور زیبہ آبائی انسٹیوٹ آف انکلیوزیف ایڈوکیشن ہمیشہ ڈیسابلیٹی سیکٹر پہ فوکسڈ ہے اور ہمیشہ اس پہ کام کرتے رہتے ہیں تو پچھلے میں ہم نے رائز بہانکس ایک بینگلور بیسٹ ایک اورگینزیشن ہے جو لیمز بناتی ہے تو انہوں نے یہاں پہ قریباً قریباً 80 سے زیادہ لوگوں کو ایسسمنٹ کیا تھا اور آج پچھلے دو تین گن سے یہاں پہ ان کو لیمز دی جاری ہے لگائی جاری ہے ان کا ٹوٹمنٹ کیا جاتا ہے تو جو اورگینزیشن ہے بینگلور میں اس کا نام ہے رائز بہانکس یہ کافی ایڈوانسڈ جو لیمز ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے ارگیٹ ہے قریباً اینڈ دوہزار پچیس تک ہم کوشش کریں گے دیمو کشمیر کے ہر ایک کونے میں پہنچنے کی کسی کو ویلچر کی ضرورت ہوگی کسی کو لیم کی ضرورت ہوگی کسی کو ایرنگیٹ کی ضرورت ہوگی اور جو ایڈوانس ٹیکنالوجی کے جو اسیسٹیو ڈیوائیسیز ہے وہ ہم پرسنلی ڈیسابیٹیز تک پہنچا ہے یہ بلکلی فری آف کواست ہے اس میں کوئی چارج ہم نہیں لیتے ہیں تو نہ ہی رائز بہانکس ہم سے کوئی چارج لیتی ہے بیسیکلی ہم لوگ بینگلور سے آئے ہیں ہمارے ارگنیزیشن کا نام ہے رائز بہانکس بیسیکلی ان انڈیا بیسیکلی انڈیا جہاں پہ ہم دیجیٹالی کام کرتے ہیں تو بیسیکلی لیشٹ منٹ ہم یہاں پہ آئے تھے اور ہم لوگوں نے میجرمنٹ لیا تھا دکلانگ بچوں کا اور اس منٹ ہم اس کا فریٹمنٹ کر رہا ہے تو بیسیکلی کیا ہوتا ہے ہم اسکین کرتے ہیں باڈی کا اسکین کرنے کے بعد اس کو ہم دیجیٹال موڈیفائی کرتے ہیں جو ہمارے بینگر کلینک میں ہوتی ہے وہاں سے ڈیجیٹال موڈیفائی ہونے کے بعد وہ فریٹیشن میں جاتا ہے مطلب اس کو بنایا جاتا ہے اور اس کو بنا کے ایڈی کر کے پھر جس ایریا میں ہمیں ٹھٹمنٹ کرنا ہے ہم وہاں جاتے ٹھٹمنٹ کرنا ہے ہم وہاں جاتے ٹھٹمنٹ کرنا ہے جو ہماری جائدہ باتا ہے اس کے چیئرمنٹ ہے انہوں نے ایک کیمپس لگایا ہے یہاں پہ جو بینگلور کا کیمپس ہے انہوں نے ٹھانگے ہم کو روائی بکی ہے تو ان کے جو اکیبنٹ ہے میجرمٹ اٹھانے کے لیے ہی تھا ان کے پاس بہت اچھے اکیبنٹ ہے جسے ہماری میجرمٹ بھی لنس کے چاہے کیافہ ہویا چاہے اٹھانے کے لیے بلے بھی ہو اب ہو نہیں ہو تو اس کے لیے انہوں نے بیٹری میجرمٹ اٹھایا تھا کیمپس پر رائزیڈل تو جب انہوں نے وہاں پہ لیا پھر ہمارے جو انگ ہے جسمانی انگوں کے ہمارے انہوں نے وہاں پہ ہم لوگوں کو یہ لیا تو ہم نے اسے پیار ڈالا ساکیٹ میں تو ماشاءاللہ خوبہ ہے کہ وہ فٹ اچھا آیا فٹ اچھا آیا تو میں تمام ہم تو ہمارے ڈسائبلنٹی لوگ ہیں پورے جمہو کشمیر میں خاص پر جسٹ ساؤس میں تو میں ان کو یہ مہتبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ وہ جائے گا ٹارک کے ساتھ رابطہ کریں انشواللہ یہاں پہ ہم اور کیمپس لگائیں گے جو ہمارے یہاں پہ زیبہ آپ سکول بھی چل رہا ہے یہاں پہ فزیکیلی چیلینج ہے